صبح اٹھا سستی کی عالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ موسم اتنا زیادہ خوبصورت ہو گیا کہ میں نے سوچا مجھے کہیں جانا چاہیے بائیک نکالی اور کہیں جاتے ہوئے راستے میں میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم سے بہتر تو یہ جانور رکھنے والے ہیں جو بغیر پڑھائی کے لاکھوں کو مارے ہیں اور ہم سے بہتر تو یہ ریڈی والے ہیں جو اپنے بزنس سے اپنے محلات بنا لیتے ہیں اور ہم پاکستان میں پڑھائی کر کے کسی پرانی گاڑی کی طرح ہو جاتے ہیں جس کو د پاکستان میں لوگ تلیم اصل کر کے کسی پرانی مشین پرانے سکوٹریاں پرانے فرنیچر کی طرح پڑے رہتے ہیں کہ کب ان کو کسی تندور پہ کام ملے گا فیلال میں جانے نان والے کی دکان پہ پہنچ گیا تھا جانے نان والے نے میدے کو گمہ گمہ کے اور نان بنا بنا کے اتنی ترقی کار لی ہے کہ اس کے پاس کام کرنے والے لڑکوں کی تصویریں ان کے باہر رشتہ داروں کے پاس ان کے بیجنے پہ پہنچ جاتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ رمضان بھائی کہ نان پکانے والا نہیں بلکہ ڈالر پکانے والا تندور ہے ابھی میں رمضان بھائی کے پاس کھڑا ہی تھا کہ یہاں پہ مجھے علی رضا بھائی بھی مل کے جن سے ملنے کے بعد رمضان بھائی نے بتایا کہ یہ نانچنے بھی بیجتے ہیں نانچنے میں انڈا بھی بیجتے ہیں اگر کوئی انڈا نہیں لیتا تو اس کو ڈنڈا دیتے ہیں خیر نانچنے کھانے کے بعد لوگ یہاں پہ دودھ کے بربر کے کین نہیں پیتے بلکہ لوگوں کو بربر کے بوتلوں کے کولر پلائے ج اتنے میں میں نے رمضان بھائی کو پیسے پکڑائے نان پکڑے اور راستے میں کاری گری دیکھتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل دیا تھیں کی فور وچنگ